ایک قیشن جو ہے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آسداری یا مصدش یہ کے بیچ میں کیا انت رہے اور یہ کس روپ میں جانے جاتے ہیں تو میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسے آئے گی جس میں ایک آدمی انصداری ہے لیکن صدیش یہ نہیں ہے جبکہ ہم ان دونوں شبزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے گستان پر پرائیواز جی کے روپ میں اپیو کرتے ہیں جبکہ واسطیتہ یہ نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صدیشی ہو لیکن انصداری نہیں ہو اور کچھ دسوں کا اندر جو ہے یہ دونوں ساموہی کروپ سے ان کا جو ہے اپیو کیا جائے گا تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ صدیش یہ کیا ہے دارہ دو سب سیکشن پچپن کے انشار صدیشی سے تات پرے ایسے ویکتی سے ہیں جس نے دارہ دو سب سیکشن پچپن کے انشار صدیشی سے تات پرے ایسے ویکتی سے ہیں جس نے نمبر ایک پارشد شیمانیم پر ہستاکسر کیے ہو آپ کو پتا ہوگا کہ پارشد شیمانیم کندر سنگ ہے ہستاکسر واقعی ہوتا ہے اور اس واقعی کلاز کندر جن دن لوگوں نے ہستاکسر کر دیے وہ شوتے ہی صدیشی مان لیے جائیں گے جو بھی شیمانیم کے عبیدات آنگے ان کا نام بعد میں صدیشیوں کے رجسٹر کے اندر جوڑ دیا جائے گا اور وہ کمپنی کے صدیشی مان جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ صدیشی بننے کی لکھیت میں سیمتی دی ہو اب اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک آدمی نے صدیشی بننے کی ریٹن میں کنسنٹ دے دی لیکن جب تک اس کا نام صدیشیوں کے رجسٹر میں درد نہیں ہوگا تب تک اس کی پیچال جو ہے وہ صدیشی کی روپ میں نہیں ہوگی meaning there why دونوں گٹنائیں ایک ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ صدیشی بننے کی اس نے لکھیت میں سیمتی بھی دی ہو اور سیمتی کے انوروپ اس کا جو نام ہے وہ صدیشیوں کے رجسٹر میں درد کر دیا ہو تو ایسی حصدی میں وہی بیٹی بھی صدیشیے مان جائے گا تیسرا ہے ایسا بیٹی جو کسی کمپنی کی انس مونجی کا دھارک ہو holder of the share capital اور جس کا نام نکشیپا گا depository یہ جو online جو trading ہو رہی ہے online جو membership کے اس کی میں بات کر رہا ہوں depository میں ہتھ داری سوامی بینی فیشل owner کے روپ میں پنجی کرتا ہو اگر مال لیجیے صدیشیوں کے register میں تو نام نہیں ہے کیونکہ یہ ویوکستار different الگ طریقے کی ہے اگر depository کے اندر اُس کا نام ہتھ داری سوامی کے روپ میں اگر نام لکھاوا ہے تو ایسی استطی میں وہ ویقتی بھی اُس کمپنی کا صدیشی مانا جائے گا جس کا وہ beneficial owner بناوا ہے جس نے پاسد شیمانی کے اندر عبیداتا کی روپ میں کام کیا ہے ہستاکسری کیا ہے وہ ویقتی صدیشی مانا جائے گا دوسرا ایسا ویقتی جس نے صدیشی بننے کی لکھت میں سہمتی بھی دی ہو اور اُس کا نام صدیشیوں کے ریجسٹر میں درد کر دیا ہو اور تیسرا depository کا اندر جس کا نام beneficial owner کے روپ میں پنجی کرت ہو تو ایسی استطی میں سمند تیویقتی جو ہے وہ کمپنی کا صدیشی مانا جائے گا اسی بھی طرح سے کوئی confusion کی گونجائش نہیں ہے اب انصداریوں صدیشیوں کے سمندوں کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ پیچر زیادہ کلیر ہوگی کیونکہ پہلے پوائنٹ کے اندر میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا کہ یہ تو دونوں پرہ واسٹی کے روپ میں وہ انصداری بھی ہوں گے اور وہ صدیشی بھی ہوں گی ایک آدمی نے انصداری بھی ہوں گے اور اُس کا نام جو ہے ریجسٹر ہو گیا پنجی کرت ہو گیا تو ایسی استطیع میں وہ ممبر بھی ہوگا اور وہ انصداری بھی ہوگا اس لئے اپنا کہیں گے پرتیگ پنجی کرت انصداری انصداری تو ہے لیکن جب تک اُس کا ریجسٹریشن نہیں ہو جاتا تب تک وہ صدیشی نہیں ہو سکتا اس لئے یہ بات پورجو سبدوں میں آئی کہ پرتیگ پنجی کرت انصداری کمپنی کا صدیشی ہوگا یہ پہلی سر تھے دوسرا پرتیگ انصداری کا کمپنی کا صدیشی ہونا آشک نہیں ہے بہت سارے آپ دیکھیں گے انصداری جو ہے وہ انصداری ہے لیکن جیسے انصوں کا کریتا بائر و آب دی سیر اب ایک آدمی نے انصداری خرید لیے لیکن جب تک اُس کے نام سے انصداری کرتا نہیں ہوں گے تب تک وہ انصدارید ہیں کیونکہ اس نے خرید لیے لیکن جب تک صدیشیوں کی ریجسٹر میں سمجھ لیجیے یا پنجی کرنے کی بات ہے جب تک نہیں ہو جاتا تب تک وہ انصدارید ہوگا لیکن صدیشی نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اگر مان لیجیے کوئی ویدانی کی پرسیدی ہے یا نام آنکیت ہے تو جیسے کوئی آدمی مرے گا یا پاگل ہوگا یا جیسے بھی استطیق ہوگی تو اوٹومیٹنگلی ان کے جو سکشیسر ہے جو اُترادی کری ہے وہ انصدارید ہو جائیں گی انصدارید ہو جائیں گی کیونکہ ان کی جو بھی سمپتی ہے وہ اُترادی کریوں کے نام سے حسنانتری ہو جائیں گی لیکن وہ صدیشیہ تب تک نہیں بند سکتے جب تک ہی ان کا نام بھی دیوت طریقے سے پندی کرتی نہیں ہو جاتا اور جب تک پندی کرتی نہیں ہوگا تب تک مرتک بیٹی جو ہے یا پاگل بیٹی جو ہے وہ صدیشیہ کی روپ میں رہے گا لیکن انصدارید کا اُترادی کری ہو جائے گا میننگ دہر بھائی ہر انصدارید کا صدیشیہ ہونا عوشق نہیں اسی طریقے سے پڑتی ایک میمبر کا کسی کمپنی کا سمہ ملن ہوا ہے جس میں انصبوندی ہے ہی نہیں جب تک انصبوندی نہیں ہوگی تب تک انصداری نہیں ہو سکتے لیکن ان کے صدیشیہ ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اگرما لیچے کسی کمپنی کا سماپن جو ہے وہ پیچھلے بارے مہینے کے اودی سے پہلے جو ہے پھونے لگ گیا تو ایسی اسططیم اس ویکتی کو صدیشیہ کی روپ میں مانا جا سکتا ہے پورو صدیشیہ کی روپ میں جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور ضرورت پڑھنے پر اس کو اتردائی بھی ٹھرائے جا سکتا ہے صدیشیہ کی روپ میں لیکن وہ انصداری نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک ویکتی صدیشیہ کی روپے اپنا آپ کو پردرشت کر رہا ہے ڈیمو سٹیٹ کر رہا ہے تو یدہ کرنا اس کو صدیشیہ کی روپ میں اتردائی بھی ٹھرائے جا سکتا ہے لیکن اس کو انصداری تو تب ہی مانا جائے گا جب اس کے پاس میں ایکچویل کندر انس ہو کہ وہ ڈیمو سٹیشن کے دوارہ پردرشن کے دوارہ جو ہے وہ انصداری نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے دیوالیا دیوالیا میکتی جب تک اس کا نام جو ہے صدیشیوں کے رجیسٹر کندر بنا رہے گا تب تک وہ صدیشیہ تو ہے چاہے پاگل ہے چاہے دیوالیا ہے جب تک اس کا نام صدیشیوں کے رجیسٹر میں بنا رہے گا تب تک وہ صدیشیہ ہیں لیکن انصداری نہیں ہے انصداری تو مرتق کے طورت باد جو ہے ان کے ویدانی اترادی کاری کے پاس میں چلا جائے گا اسی طریقے سے یدہ کدہ نیایہ لے کے جو ہے آدیش سے بھی کسی بیتی کو صدیشیہ کی روپ میں اتردائی ٹھیرایا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی شورت میں انصداری نہیں بنایا جا سکتا انصداری تو تب ہی ہوگا جب وہ انصوں کا دھارک ہوگا تو اس طریقے سے صدیشیہ اب انصداری کی بیچ میں ایک میں تو پون انتراب نہ دیکھا اب اپنے اس کو کرما سے پونٹ وائز اگر دیکھن ابنا اوہ دیکھن پکچر is جیسے انترکاہ دار پنجی کرت تو آپنا اٹھا پڑ گئی کہ اگر مالی پنجی کرت صدیشیہ کا انصداری ہونا اوشک نہیں ہے ایک صدیشیہ پنجی کرت ہے صدیشیہ کی روپ میں لیکن اٹھکا انصداری ہونا اوشک نہیں ہے لیکن انصداری اگر وہ پنجی کرت ہے ایر اجسٹنٹ سیئر اولڈر اگر انصداری پنجی کرت ہے تو وہ صدیشیہ مانا جائے گا انصداری پنجی پنجی پڑتا میں آپ کو بتایا کہ صدیشیہ بننے کے لئے انصداری کی اوشک نہیں ہے لیکن انصداری تب ہی مانا جائے گا جب میں آپ کو کہا جیسے پاس سیرا میں کیا بھی داتا ہے یا ایسے کمپنی جس کا انصداری نہیں تو اس میں صدیشیہ ہو سکتا ہے لیکن انصداری تب ہی ہو سکتا ہے جب اوش کمپنی کے اندر انصداری ہو اسی طرح سے مرتق کا دیوالیا بیقتی تو دیوالیا بیقتی یا مرتق یا پالت جو بھی ہے جب تک ان کا نام صدیشیوں کے ریجیسٹر میں درد ہوگا وہ صدیشی تو ہوں گے لیکن انصداری نہیں ہو سکتے اسی پرکاس ہے فردرسن کا پرماؤ اگر ایک بیقتی اپنا آپ کو ایسا ڈیمو سٹیٹ کر رہا ہے نہیں جا سکتا انصداری تو تب بنا جا سکتا ہے سب سب آؤں کے سمن میں ادھ کار یدی مالی جی کوئی ویکتی میمبر ہے تو نیچورل اس کا نام صدیشیوں کے ریجیسٹر اندر درز ہے تو اس کو صدیشی بیقتی شوصنا بھی دی جائے گی لیکن کی انصداری یا سیندین کا صدیشیوں کے ریجیسٹر میں نام ہی نہیں ہے جی وارنٹ ہولڈر ہے وارنٹ ڈیزائر کر دیا تو اس استطیع میں ان کو جو سوسنا ہے وہ پریش کے ماجم سے یا الگ طریقے سے پردان کی جائے گی کیونکہ ان کا نام ہی ڈیلی کر دیا جاتا ہے اس صدیشیوں کے لیے بہت انیواری سرطی ہے کچھ کا نام رجیسٹر میں ہونا چاہیے لیکن انس داری کے لیے سرط لاغو نہیں ہوگی لاباس آشک نہیں ہے اگر ماں لیجی کوئی ایسی کمپنی ہے جو نون پروفیٹ اسی ایسوشی مگرا بناوا ہے تو لاباس کوئی آشک نہیں ہے لیکن لاباس کی گھوڑنا آنے کے پشا جو ہے لاباس کا پکتال کرنا انیواری ہے نیا لے کے آدیش دورا سدیشت ہو سکتا ہے لیکن نیا لے کے آدار پر اسداری نہیں ہو سکتا درسول درسول موسیقی 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 موسیقی